بسم اللہ الرحمن الرحیم اصول اللقاء کورس کو ہم نے جن چار بڑے موضوعات میں دقسیم کیا تھا ان میں سے پہلا تھا معاخذ جو مکمل ہو گیا دوسرا ہمارا بڑا عنوان تھا حکم وہ بھی مکمل ہو گیا تیسرا جو ہمارا بڑا عنوان ہے وہ ہے قوائد استنبات یا قوائد لغویہ جو آج ہم شروع کر رہے ہیں اس کے تحت جتنی تفصیلات آ رہی ہے اس کا خاکہ آپ کے سامنے ہیں پہلے بطور تمہید ایک دو باتیں سمجھ لیتے ہیں پھر اس کی تفصیل شروع کرتے ہیں قوائد استنبات یا قوائد لغویہ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے اصول قوائد یعنی قرآنی الفاظ جو عربی میں ہیں اور حدیث جو عربی میں ہیں اس کی تشریح اور اس کی وضاحت اور اس کو سمجھنے کے لیے کن عربی اصولوں کو مدنظر رکھنا ہوگا ان عربی اصول و قوائد کو کہتے ہیں قوائد استنبات اور قوائد لغویہ ویسے تو گریمر سارا کا سارا ضروری ہے کہ فائل کیا ہے مفود کیا ہے کس پر زبر آتا ہے کس پر زیر آتا ہے جرد اس کو کہتے ہیں وہ چوٹی موٹی چیزیں ہیں وہ عربی قوائد کی ہے وہ الگ ہے یہ جو قوائد استنبات اور قوائد لغویہ ہے اس کا ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان ریلیشن کا کہ لفظ کا اور معنی کا کیا تعلق ہے فنا آیت میں لفظ قرو آیا ہے اس قرو کا اور اس کے معنی کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے تو ان اس بات کو جانچنے کے لیے علماء نے کچھ اصول بتایا ہے وہ اصول عربی زبان سے ہی معخوز ہے تو ان کو کہتے ہیں قوائد استنبات قوائد لغویہ تو ان کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح اور فہم کے اصول قوائد یا تعبیر قانون و تفسیر نصوص کے اصول قوائد عربی میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ قوائد و ضوابط التي يتوصل بمراعاتها الى فهم الاحکام من النصوص الشرعیہ فہماً صحیحاً و الى ایلہ حمافی کہ یہ ایسے اصول قوائد ہیں جن کی رعایت رکھتے ہوئے انسان ان احکام کے فهم تک پہنچتا ہے ان احکام کو سمجھنے کی صلاحیت انسان میں ہوتی ہے جو شریح نصوص کے اندر ہو اور یہ فہم فہم صحیح ہوگا اور شریح نصوص کی وضاحت اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کی تشریح کے تک انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ ایسے اصول قوائد ہیں یہ اصول قوائد بنیادی طور پر چھئے قسم کے ہیں جس کو ہم نے یہاں ایک الف با جیم دال ہا اور واو کے پہت جمع کیا ہے پہلے ہیں یہ جو لفظ کا کسی معنی کے لیے موضوع ہونا یعنی اس کی علماء نے مختلف قسمیں بیان کیا یہ جو اصول قوائد ہیں اس کی علماء نے مختلف تقسیمات ذکر کی ہیں تو اس کو ہم چھئے قسموں میں بیان کر سکتے ہیں پہلی قسم ہے کہ ایک لفظ کو لغت میں دکشنری میں کون سے معنی کے لیے مقرر کیا گیا ہے کون سے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس اعتبار سے چار قسمیں بنتی ہیں لفظ کی خاص لفظ عام مشترک اور معول پھر نمبر دو لفظ کے استعمال کے اعتبار سے کہ ایک لفظ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے یا غیر اصلی معنی میں اور کیسے استعمال ہوا ہے ظاہر ہے یعنی بلکل بلکل کلیر ہے یا نہیں وغیرہ وغیرہ تو اس اعتبار سے بھی چار قسمیں ہیں حقیقت مجاز سریح کنایہ نمبر تین معنی پر دلالت کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ جو اپنے معنی بتا رہا ہے اور اپنے معنی پر جو دلالت کر رہا ہے یہ لفظ کی دلالت کیسی ہے کیا یہ بلکل کلیر ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے یا نہیں اس میں ابحام ہے تو اس اعتبار سے تقریباً اس کی آج قسمیں بنتی ہیں ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ نمبر چار کیفیت دلالت کے اعتبار سے کیفیت دلالت کا مطلب آگے تفصیل کے ساتھ میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا لیکن یہاں صرف اتنا سمجھ دیجئے کیفیت دلالت کا مطلب یہ ہے کہ بھئی لفظ جو اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ دلالت جب کرتا ہے تو ہمیں وہ معنی سمجھنے میں کون سا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا کیا اس میں کوئی چیز محضوب ماننی پڑے گی یا نہیں ماننی پڑے گی یا ایک لفظ کا اصلی اور ڈائریکٹ معنی وہی ہے یا وہ التزامی طور پر وہ معنی سمجھ آ رہا ہے ہوتا ہے نا مثلا قرآن مجید کی آیتیں والا تقل لہما اوف والدین کو اوف نہ کہو اب اس کا اصلی معنی جو بالکل ڈائریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوف نہ کہو لیکن کیا مارنا بھی اس کے اندر شامل ہے یا نہیں تو التزامی طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں شامل ہے تو وہی والا جو معنی ہے وہ ڈائریکٹ کی نہیں ہے بلواستہ ہے برحال تو کسی محضوب عبارت کو نکالنا یا نہ نکالنا یہ دلالت کی قیفیت کہلاتا ہے اسی طبعہ سے بھی اس کی چار قسمیں ہیں عبارت النس اشارت النس دلالت النس اختیزہ النس ٹھیک ہے آگے یہ کور چیزیں اس کو کہتے ہیں دلالہ یعنی کسی بھی لفظ سے جو معنی اخذ کیا جاتا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک طریقہ کہلاتا ہے دلالت منطوق اور دوسر طریقے کہلاتا ہے دلالت مفہوم ہر ایک کی وضاحت آگے آ جائے گی دلالت منطوق کی قسمیں آ جائے گی دلالت مفہوم کی اقسام بھی آ جائے گی اور فقہ کی آرہ بھی اور جو آخری جیس ہے وہ ہے بیان بیان کا مطلب یہ ہے کہ عربی الفاظ جو ایک دوسرے کے ساتھ آیا ہوں اور آگے والے الفاظ پچھلے والے الفاظ میں چینجنگ پیدا کرے یا پچھلے والے الفاظ کی وضاحت اور تشریح کر دے تو اس کو بیان کہتے ہیں بیان کا مطلب ہوتا ہے تفسیر تشریح یعنی دو الفاظ آیا ہیں یا دو جملے آیا ہیں اس میں بعد والا جملہ جو ہے وہ پہلے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہے تو وہی بیان ہے یا بعد والا جملہ پہلے جملے کے اندر چینجنگ پیدا کر رہا ہے یہ بھی ایک قسم کا بیان ہے تو یہ بیانات خمسہ پانچ قسم کے بیانات ہیں جو اصول فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے تو اس کو بھی یہاں مختصر تذکر کریں تو یہ ہے بنیادی طور پر بیس قسمیں یہاں سے لے کر یہاں تک ہے خاص آم مشترک موول چار پھر حقیقت مجازری کے نایے چار آٹھ اور آٹھ والے یہ ہے سولہ اور چار یہ بیس قسمیں یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بیس اقسام یہ ہے اور پھر دلائیت منطوق اور دلائیت مفہوم اس کی زیلی بھی اقسام ہے اور بیانات خمسہ پانچ یہ ہے تو اگر بڑے بڑے دیکھا جائے تو بیس اور پانچ پچیس اور یہ دلائیت منطوق اور دلائیت مفہوم دو ستائیس یہ تقریباً ٹوئنٹی سیون چیزیں ہیں ان کو اس موضوع کے تحت دیکھنا ضروری ہے سب سے پہلے ہم اسی ترتیب سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اسی ترتیب سے آگے جائیں گے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے لفظ کا اپنے معنی کے لیے موضوع ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھیں گے پہلے خاص عام مشترک موول کو یہ جب ہم مکمل دیکھ لیں گے اس کے بعد حقیقت مجیز کے طرف جائیں گے خاص کی بھی نیچے قسمیں بنتی ہے عام کے تحت بھی قسمیں بنتی ہے تو وہ آگے آئے گی تو سب سے پہلے ہم خاص عام مشترک موول کے پاس جائیں گے پھر اس کے بعد اس طرح تو سب سے پہلے اب یہاں سے ہم پہلی قسم دیکھتے ہیں پہلی تقسیب یعنی اقسام ہوں بے اعتبار الوضع لفظ کی وضع کے اعتبار سے اقسام وضع کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جو لفظ ہے وضع ہے وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو کسی معنی کے لیے تے کر دینا مقرر کر دینا میں کہتا ہوں نا کہ قالا اس لفظ کو ڈکشنری میں کہا کے لیے وضع کیا گیا ہے کہا فلانے کہا سید ٹھیک ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ مثلا عبدالعبد اس کو ڈکشنری میں غلام کے لیے وضع کیا گیا ہے بندہ کے لئے وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں وضع کرنا یعنی ایک لفظ کو ایک خاص معنی کے لئے رکھ لینا اور مقرر کر لینا تو اس کو کہتے ہیں وضع تو اب ایک لفظ کو جب کسی معنی کے لئے مقرر کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے جو عربی میں اس لحاظ سے سمجھ دیجئے کہ چار قسمیں بنتی ہیں الفاظ کی ایک کہلاتا ہے لفظ خاص دوسرا ہے لفظ عام تیزرا ہے مشترک اور چودہ ہے معول ٹھیک ہے پھر عام کے تحت بعد میں جائیں گے سب سے پہلے ہم نے خاص کو دیکھنا ہے نا تو خاص کے زیلی قسمیں یہ ہے خاص کے تحت پھر آتا ہے مطلق اور مقید اور عمر اور نہیں ٹھیک ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو خاص کی تفصیلات بتاؤں گا اس کے بعد مطلق اور مقید کی اس کے بعد عمر اور نہیں کی عمر اور نہیں کی بھی نیچے پھر قسمیں بنتی ہیں جو آگے آئیں گے یہ دیکھئے یہ عمر کی اقسام ہے عدا قضا وغیرہ آپ نے نام سنے ہوں گے یہ دیکھئے یہ نہیں کی اقسام ہے ٹھیک ہے اور یہ پھر جو ہے عام کی تفصیلات آ جائے گی یہ دیکھئے عام کے پاس اب ہم جائیں گے تو یہ عام کی دو قسمیں ہو جائے گی پھر مشترک کی دو قسمیں ہو جائے گی معول کی اقسام پھر نہیں ہے تو یہاں یہ ہماری بحث ختم ہو جائے گی ہاں یہ عام سے مطالق کچھ اضافی باتیں ہیں یہ اس کو ہم دیکھ لیں گے ایک نظر اور پھر اس کے بعد یہ مشترک وغیرے سے مطالق کچھ اضافی باتیں اس کے بعد پھر دوسری قسم کی طرف جائیں گے حقیقت مجاز کی طرف ٹھیک ہے تو اسی ترطیب سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں خاص کو ٹھیک ہے خاص کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے دو نقات سمجھ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کی اقسام کی طرف جائیں گے سب سے پہلی بات خاص کی تعریف اور دوسری بات خاص کا حکم یعنی خاص کس لفظ کو کہتے ہیں اور اس لفظ کا کیا حکم ہوگا ٹھیک ہے لغت میں خاص کا مطلب ہوتا ہے اکیلا تنہا منفرد ٹھیک ہے اور اصول فقہ میں اس کی تعریف یو کی جاتی ہے کل لفظ وزع لماعنا واحد علالانفراد کل لفظ وضع لماعنا واحد علالانفراد ہر وہ لفظ جو تنہا ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو انفرادی طور پر ٹھیک ہے کل لفظ یعنی ہر وہ لفظ وضع لماعنا واحد جس کو ایک معنی کیلئے وضع کیا گیا ہو بہت سارے معنی کیلئے نہیں علالانفراد اور یہ معنی انفرادی طور پر ہو انفرادی طور پر کیا ہو کیا مطلب ہے انفرادی طور پر مطلب یہ ہو کہ بھئی ایک ہی وضع میں اس لفظ کو آپ کئی لوگوں کے لئے یوز نہیں کر سکتے ہاں الگ الگ وضع کرتے تو ٹھیک ہے مثلا میرا نام شاد ہے یہ خاص ہے اب پہلی بار جب میرے لئے یہ نام رکھا جا رہا تھا تو اس وقت اس نام میں اور لوگ شامل نہیں تھے تو یہ انفرادی طور پر میرا ہے ہاں اب کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ الگ وضع ہوگی وہ بالکل الگ وضع ہے ایک ہی وضع میں شروع میں پہل کرتے ہوئے اس میں دیگر لوگ شامل نہیں بارحال تو اس لفظ کی تعریف سمجھ آگئی خاص کون سے لفظ ہوتا ہے جس کو کسی خاص ایک معنی کے لئے مقرر کیا گیا ہو اور انفرادی طور پر ہو یہ ہے خاص کی وضع اچھا اسی تعریف کے اندر دو تین بات یہ چیز بھی سمجھ دیجئے کہ خاص کے اندر علماء نے پھر تین قسمیں بیان کی ہے ایک کو کہتے ہیں خاص شخصی نمبر دو خاص نوعی اور نمبر تین خاص جنسی خاص فرد جس کو بھی کہتے ہیں اور خاص نوع اور خاص جنس چونکہ وہ بڑی قسمیں نہیں ہیں تو اس لئے یہاں اس کو ذکر نہیں کیا گیا ٹھیک ہے تو کون سی قسمیں ہیں خاص الفرد خاص نوع اور خاص جنس اچھا خاص الفرد کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص شخصیت کا نام مثلا زید محمد جس طرح شاد فلان ادنان یہ جو نام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں خاص الفرد یا خاص شخصی نمبر دو خاص نوعی خاص نوعی کا مطلب ہوتا ہے ایسا لفظ جس کے تحت وہ تمام لوگ آتے ہوں جن کے اغراض اور مقاصد ایک جیسے ہیں ایک لفظ ہے وہ لفظ آپ کئی لوگوں پر بول سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کے مقاصد جو ہے وہ ایک جیسے ہوں مثلا رجل اس کا کیا مانا ہے رجل مرد اب یہ رجل آپ ہر کسی کو کہہ سکتے ہیں ہر مرد کو ٹھیک ہے تو یہ خاص نوع ہے چونکہ تمام مردوں کے اغراض اور مقاصد یقصہ ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں خاص نوع اغراض اور مقاصد کا مطلب ہے شریعت نے جو اغراض اور مقاصد ان کے لئے وضع کیا ہے کہ بھئی مردوں کا ایک خاص طریقہ ہے نا نماز کا جہاد کے احکامات ہے جمعہ ہے عورت پر نہیں ہے جمعہ جہاد اور یہ چیزیں تو یہ مرد الگ نوعیت کی چیزیں ٹھیک ہے تو رجل الگ ہے خاص ہے المرأہ یہ الگ خاص ہے تو اس کو کہتے ہیں خاص نوع تیزی قسم ہے اس کو کہتے ہیں خاص الجنس کہ بھئی جس کے تحت مختلف اغراض کے چیزیں آئے مثلا انسان انسان کو خاص الجنس اس لئے کہتے ہیں کہ اس کے تحت عورتیں بھی آتی ہیں اس کے تحت مرد بھی آ رہا ہے تو جن کی اغراض اور مقاصد الگ الگے عورت کے شریح مقاصد الگے اور مرد کے شریح مقاصد الگے اغراض ٹھیک ہے تو ان کو کہتے ہیں خاص الجنس بہرحال یہ تو خاص کا تعارف ہو گیا اب خاص کا حکم سمجھ دیجئے دوسری بات خاص کا حکم خاص کے حکم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنا ضروری ہیں ایک کہ جو لفظ خاص ہوتا ہے اس کا معنی بلکل واضح اور ظاہر ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا اجمال نہیں ہوتا ایک بات دوسری بات اور یہ اپنے معنی پر قطعی طور پر دلات کرتا ہے یعنی اس خاص لفظ سے جو معنی سمجھ آ جائے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے اس لئے اس کے انکار کرنے والے کو علماء کافر بھی کہتے ہیں تو یہ دو باتیں لفظ خاص کے بارے میں قرآن حدیث کا جو بھی لفظ خاص ہوگا اس پر آپ کیا حکم لگائیں گے کہ بھئی اس لفظ کا معنی بلکل واضح اور کلیر ہے اس میں کسی قسم کے ابحام کی ضرورت نہیں ہے تشریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات کہ اس کا معنی قطعی اور یقینی ہے ٹھیک ہے اس میں کسی احتمال کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں ہے یقینی اور قطعی ہے تو یہ دو باتیں جب مجموعہ ہو جائے تو یہ کہتے ہیں یہ خاص کا حکم ہے مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں قرآن مجید میں ہے نا کہ جو شخص قسم کا قسم توڑ دے تو اس کے لئے ہے کہ بھئی وہ دس مسکینوں کو کھانے کھلائے کپڑے پہنائے وغیرہ وغیرہ اور کہ بھئی تین دن وہ روزہ رکھے اب ثلاثت ایام یہ جو لفظ ثلاثہ ہے یہ خاص ہے کیوں؟ اس کا ایک ہی معنی ہے ایک ہی معنی ہے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے تین ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ احتمال نہیں ہے کہ اس کے تین ہے یا چار ہے پانچ ہے نہیں اس سے قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بھئی قسم کے کفارے میں تین دن روزہ رکھنے ہیں یہ قطعی اور یقینی ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر خاص کی ایک مثال اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں اگر آپ دیکھیں گے عربی کتابوں میں آپ دیکھیں گے نا تو وہاں آپ کو مل جائے گی مثال کے طور پر اسی کفارے کو دیکھ دیجئے کہ بھئی فکفارتو اتعامو عشرت مساکین لفظ عشرا بھی خاص ہے اس کا ایک ہی معنی ہے بلکل واضح معنی ہے ٹھیک ہے؟ یہ دس ضروری ہے یہ حدیث میں آتا ہے آپ صاحب نے فرمایا فِي قُلِّ اَرْبَعِينَ شَاطًا شَاطٌ ہر چالیس بکریوں میں ایک بکری ہے زکاة تو یہ بھی چالیس بکریہ اور اس میں ایک بکری کا زکاة ہونا یہ بھی بلکل خاص لفظیں قطی اور یقینی ہیں کیونکہ لفظیں چالیس بھی یقینی ہیں اور لفظیں ایک بھی قطی اور یقینی خاص ہیں تو بہرحال یہ ہے خاص کا حکم اب خاص کی تحریف اور خاص کا حکم دونوں باتیں سمجھ آ گئی اب یہاں نہیں چیز گرفت آ جائیے خاص کے اقسام خاص کی مشہور قسمیں چار ہے مطلق مقید امر اور نہیں ٹھیک ہے مطلق کس کو کہتے ہیں مطلق کی عربی تعریف سمجھ لے آپ ہوا اللفظ ادال علا مدلول شائع فی جنسی خاص کے اندر ایک خاص کے ایک لفظ خاص ہوگا اور اس کے اندر پر روح کبھی مطلق ہوگا کبھی مقید ہوگا تو مطلق کون سے لفظ کو کہتے ہیں اللفظ ادال علا مدلول شائع فی جنسی وہ لفظ جو ایسے مدلول کو بتائے ایسے معنی کو بتائے جو معنی شائع فی جنسی اپنی جنس میں عام ہو اپنی جنس میں کیا ہو عام ہو یہ تو میں نے عربی تعریف اور اس کا ترجمہ کر دیا نا اللفظ ادال علا مدلول شائع اس کی وضاحت آپ یوں کر سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو ایک یا ایک سے زیادہ غیر معین افراد کے لئے بولا جائے غیر معین ایک یا ایک سے زیادہ افراد پر بولا جائے لیکن غیر متعین طور پر اور بغیر کسی قید کے اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن کسی قسم کی کوئی قید کوئی نہ ہو ٹھیک ہے یعنی ہر وہ لفظ جو ایک یا کئی افراد پر بولا جاتا ہے غیر متعین طور پر اور اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی صفت نہیں ہوتی کسی قسم کی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہوتی کوئی چیز نہیں ہوتی مثال کے طور پر رجلن یہ مطلق ہے کیوں غیر متعین مرد کو آپ بول سکتے ہیں نا متعین ہے رجلن نہیں غیر متعین ہے اور اس میں کوئی قید بھی نہیں ہے کہ رجلن عالم یا رجلن ذکی یا رجلن بخیل ایسی کوئی قید نہیں ہے بس رجلن یہ مطلق ہے کتاب کوئی بھی کتاب تو یہ بھی مطلق ہے ہاں اگر آپ کہیں کتاب اللہ وہ پھر کیا ہو جائے گا اس میں قید آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہے مطلق کی تاریخ اب آتا ہے مقید کی طرف مقید کس کو کہتا ہے اس کی تاریخ سمجھئے ضروری ہے یہ اللفظ الدال علا مدلول شائع فی جنسہ مع تقییدہ بوصف ما تقییدہ بوصف کیا مطلب وہ لفظ جو ایسے مدلول اور ایسے معنی پر دلات کرے جو معنی اپنی جنس میں تو عام ہو لیکن اس میں کسی صفت کی قید ہو کیا مطلب ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لفظ مقید ہوتا ہے نا اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ ایک متعین فرد یا کئی متعین افراد کو بتاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے باقاعدہ کوئی اضافی شرط یا کوئی قید لگی ہوتی ہے یعنی کسی صفت وغیرہ کی بات ہوتی ہے اس میں مثال کے طور پر یہ مقید ہے کیوں صرف رجل مطلب تھا لیکن عراقی کی قید ہم نے لگائی عراقی کی صفت لگائی انہیں عراقی آدمی اب یہ کیا ہو گیا مقید ہو گیا ہے نا رجال یا ایک اور کتب وہ تو مطلب تھا کوئی بھی کتاب ہے لیکن قیمتی کتاب ہے اب یہ مقید ہو گیا مطلب اور مقید کے ایک اور مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں آپ کو زیادہ اچھی طریقہ سمجھ آئے گا قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا فتحریر رقبہ آیا ہے نا بعض جگہ آیا ہے فتحریر رقبہ بس گردن آزاد کرنا ہے اور بعض جگہ آیا ہے فتحریر رقبت مؤمنہ مؤمنہ کی قید بھی ہے بعض جگہ تو جہاں مؤمنہ کی قید نہیں ہے صرف فتحریر رقبہ ہے وہ مطلق ہے اور جہاں مؤمنہ کی قید ہے کہ مؤمن غلام آزاد کرنا ہے عام غلام نہیں تو اس کو ہم کہیں گے وہ مقید ہے تو تحریر رقبت یعنی رقبت مؤمنہ وہ کیا ہے رقبت مؤمنہ وہ مقید ہے اور صرف رقبہ وہ پر مطلق ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر مطلق اور مقید اب ان دونوں کا حکم سبجھنی جی آپ کہ جو لفظ مطلق ہوگا اس کا کیا حکم ہے جو لفظ مقید ہوگا اس کا کیا حکم ہے ٹھیک ہے مطلق لفظ میں کسی قسم کی کوئی قید کسی قسم کی کوئی شرط وغیرہ نہیں ہوتی تو اس لیے یہ بغیر قید کے بغیر کسی شرط کے اسی طرح قابل عمل اور نافذ العمل شمار کیا جائے گا جس طرح یہ استعمال ہوا ہے اور جس طرح یہ آیا ہے حدیث میں یا قرآنی آیت میں ٹھیک ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے نا والذینِ غواہرون من نسائین کہ جو آدمی زہار کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نہ ہے اور زہار کے بعد وہ پھر دوبارہ بیوی کے پاس آتا ہے تو اس پر سب سے پہلے کہا تھا کہ بیوی کو چھونے سے پہلے وہ ایک گردن آزاد کرے غلام اب رقبہ مطلق ہے تو مطلق پر اپنے اطلاق پر جاری رہے گا یہ اس کا حکم ہے مطلق کا اس کو مطلق چھوڑ دیا جائے یہ نہیں کہا جائے گا زہار والے کو کہ تم مومن غلام آزاد کرو اس کو کہا جائے گا تم کافر غلام پر آزاد کرو تو بھی آزاد ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ رقبہ جو آیا ہے وہ مطلق ہے اور اس نے اگر کافر غلام پر آزاد کر دیا تو مطلق پر عمل کر دیا نہازہ مطلق کا حکم کیا ہے؟ المطلق یجری علا اطلاقی ٹھیک ہے؟ مقید کا کیا حکم ہے؟ مقید کا یہ حکم ہے کہ المقیدو یعملو بالشرط یا یعملو بالوسف کہ اس پر عمل کیا جائے گا لیکن اس میں جو شرط لگائی گئی ہے اس میں جو وصف ساتھ ایڈ کیا ہیا ہے اس کو بھی مدد نظر رکھنا ضروری ہے وہ جو قید لگائی گئی ہے نا اس قید پر بھی عمل کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کی آیت ہے کفارہ زہار میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَمَلْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَيَّتَ مَاسْسَا ہے نا کہ جو شخص غلام یا باندی آزاد نہیں کر سکتا تو وہ پھر کیا کرے؟ دو مہینے روزے رکھیں لیکن وہ دو مہینے کون سے ہوں گے؟ مسلسل دو مہینے روزے رکھیں اب یہاں پر جو آیا ہے شہرین دو مہینے یہ تو مطلق تھا لیکن اس کے ساتھ ایک قید لگا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ ہے متتابعین مسلسل دو مہینے روزے رکھنے ہیں تو جو آدمی زہار کے اندر روزے رکھے گا وہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے گا یہ نہیں ہے کہ دو مہینے کے روزے بس کسی بلوقت رکھ دیئے اے بیچ میں چھٹی بھی کر لیے نہیں تو مسلسل کی قید پر عمل کرنا ضروری ہے تو مقید کا عمل کیا ہو جائے گا مقید کا حکم کیا ہو جائے گا کہ مقید پر معل وصف اور معل قید عمل کیا جائے گا یہ ہے مقید کا حکم ٹھیک ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں کیا مطلب ایک لفظ ہے قرآن میں وہ لفظ ایک جگہ مطلق آیا ہے اور دوسری جگہ وہ لفظ مقید آیا ہے تو کیا اس مطلق میں بھی اس قید کا لحاظ رکھا جائے گا اور اس شرط کا یا دونوں پر الگ الگ عمل ہوگا مثال کے طور پر قرآن میں بعض جگہ آیا ہے وَتَحْرِلُ رَقَبَةً مُطلق بعض جگہ آیا ہے تَحْرِلُ رَقَبَةً مُؤْمِنًا تو کیا اب ہم یہ کہیں کہ جو مومنہ کی قید ہے یہ ہر ہر جگہ لگا لاغو ہوگا یا یہ ہے کہ جہاں پر وہ قید ہے تو وہاں تو لاغو ہوگا لیکن جہاں وہ قید نہیں ہے وہاں لاغو نہیں ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی مختلف احوال ہے کہ کیا مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا یا نہیں مشہور مسئلہ ہے اور میں نے اپنی کتاب میں اس پر بڑے تفصیل سے لکھا ہے المطلق و یجری علی اطلاقی ہی کا جو فقی قائدہ ہے تو فقی قواعد کا تحقیش مطالع کتاب میں میں نے اس کے تحقیش اس کی مکمل تفصیل لکھی ہے یہاں اس کا خلاصہ سمجھ لیں خلاصہ یہ ہے کہ ایک لفظ قرآنی آیت میں ایک جگہ مطلق آیا ہے اور دوسری جگہ مقید آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی چار صورتیں بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کی تقریباً کی تیسی صورتیں بنتی ہیں چار تین میں اتفاق ہے اور چوتی صورت میں اختلاق ہے پہلی صورت یہ ہے کہ بھئی جو مطلق لفظ ہے وہ اور جو مقید لفظ ہے وہ دونوں کا حکم بھی ایک ہو اور دونوں کا سبب بھی ایک ہو دونوں کا حکم بھی ایک ہے اور دونوں کا سبب بھی ایک ہے تو تمام علماء کہتے ہیں کہ مطلق کو مقید پر محمول کریں گے اور دونوں جگہ اس قید اور اس صفت کا اعتبار کیا جائے گا مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں لفظ دم جو ہے وہ مطلق آیا ہے کہ تمہارے اوپر مردار اور خون حرام کیا گیا اب خون دم مطلق ہے لیکن دوسری آیت میں ہے بیدہ ہوا خون حرام ہے اب یہ مقید ہے مصفوح کی قید کے ساتھ دونوں کا سبب بھی ایک ہے کہ بھئی سبب دونوں کا ایک ہے نا خون کی حرمت یا خون کی مزرد اور دونوں کا حکم بھی ایک ہے خون کا حرام ہونا تو سب تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہتا ہوا خون حرام ہے باقی گوشتوں کے اندر اگر تھوڑا موٹا تھوڑا سا خون رہ بھی جائے اور پک جائے تو اس علماء نے حرام نہیں قرار دیا کیونکہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے دم مصفوح نہیں ہے تو بہرحال یہ پہلی صورت ہے اس میں تمام علماء مطلق کو مقید پر محمود کرتے ہیں دوسری صورت کہ مطلق اور مقید دونوں کا سبب بھی الگ الگ ہے اور دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے مثال کے طور پر قرار مجید کی ایک آیت میں ہے کہ چور اور چورنی کا ہاتھ کاتو اس میں ہاتھ مطلق ہے حکم ہے ہاتھ کاتنا ٹھیک ہے اور سبب کیا ہے چوری اور اللفظ ید مطلق آیا ہے دوسری جگہ وضو کا ذکر ہے ہاتھوں کو دو کونیوں تک اب اس میں جو حکم ہے وہ ہے دونا ہاتھوں کو اور سبب ہے مطلب نماز کے لیے کھڑا ہونا اور لفظ ید آیا ہے لیکن وہ مقید ہے کونیوں تک اب ایک جگہ لفظ ید مطلق آیا ہے چوری میں ہاتھ کاتنے میں اور وضو کے اندر لفظ ید جو ہے وہ مقید آیا ہے کونیوں تک تو دونوں اپنی اپنی جگہ پر عمل ہوگا الگ الگ کیوں وہاں چوری یہ سبب ہے یہاں نماز کا ارادہ سبب ہے الگ الگ وہاں ہاتھ کاتنے کا ذکر ہے یہاں ہاتھ دونے کا ذکر ہے حکم بھی الگ الگ تو دونوں کو الگ الگ عمل ہوگا اور دونوں کے ایک دوسرے پر محمول بھی کریں چور والی چوری والے حکم میں ہاتھ مطلق رہیں گا ٹھیک ہے اور وضو کے اندر کونیوں تک ہاتھ جائے گا کونیوں تک ہاتھ تو مطلق ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ جو کٹتے ہیں وہ کلائی سے کٹیں گے پھر اور چوری کا جو نہیں وضو کا جو حکم ہے وہ کونیوں تک دویا جائے گا دو صورتیں ہوگی تیسی صورت کہ مطلق اور مقید دونوں کا سبب تو ایک ہو لیکن حکم مختلف ہو سبب دونوں کا ایک ہے لیکن حکم کیا ہے مختلف ہے مثال کے طور پر قرآن مجید کی ایک آیت میں وضو کا ذکر ہے اس میں آیا ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں تک دو ہے نا وَأَيْدِيَكُمِنِ الْمَرَافِقِ یہاں پر سبب کیا ہے نماز کا ارادہ حکم کیا ہے ہاتھوں کو دونا اور لفظ ید مقید آیا ہے اب دوسری جگہ آجائیے دوسری جگہ تیمم کا ذکر ہے کہ فَلَمْ تَجِدُمَاً فَتَعِمَّمُواً سَعِدًاً تَيِّبًاً فَبْصَحُوْيُجُوِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وہاں لفظ ید مطلق آیا ہے وہاں بھی سبب وہی ہے نماز کا ارادہ لیکن حکم مختلف ہے حکم کیا ہے ہاتھوں پر مسہ کرنا ہاتھوں کا دونا نہیں ہے اور لفظی ید جو ہے وہ مطلق آیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی علماء کا اتفاق ہے کہ مطلق مطلق رہے گا اور مقید مقید رہے گا کہ دونوں کا سبب تو ایک ہے وہ ہے نماز کا ارادہ دونوں کا حکم مختلف ہے ایک میں ہاتھ دونا ہے ایک میں مسہ کرنا ہے ٹھیک ہے تو مطلق پر مطلق کی جگہ عمل کیا جائے گا مقید پر مقید کی جگہ عمل کیا جائے گا چوتھی صورت کہ مطلق اور مقید دونوں کا حکم تو ایک ہے اُلٹ کر دو تیسی صورت کا اُلٹ لیکن دونوں کا سبب مختلف ہے سبب بالکل الگ الگ ہے مثال کے طور پر کفار زہار میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَحْرِرُ رَقَبَ مُطلق سبب یہاں پر کیا ہے کفار زہار اور حکم کیا ہے غلامہ ازاد کرنا اور وہ مطلق ہے رقبہ لفظ مطلق ہے دوسری جگہ آجائے قتل کے کفارے میں فرمایا فَتَحْرِرُ رَقَبَدِ مُؤْمِنَا وہاں سبب مختلف ہو گیا قتل اور حکم سیم ہے غلامہ ازاد کرنا لیکن رقبہ مقید استعمال ہوا تو ایک جگہ لفظ رقبہ مطلق دوسری جگہ مقید اب دیکھیں گے دونوں کا سبب مختلف ہے کیونکہ پہلی جگہ سبب جو ہے وہ زہار ہے اور دوسری جگہ سبب جو ہے وہ قتل ہے حکم دونوں جگہ سیم ہے تو اب کیا مطلق و مقید پر محمول کریں گے یا نہیں تو حنفیہ کہ ہاں مطلق و مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا کفارے زہار میں مطلق غلام آزاد کر دو تو کافی ہے اور شافیہ کہ ہاں مطلق و مقید پر محمول کیا جائے گا وہ کہتا ہے کفارے زہار کے اندر بھی مؤمنہ کی قید کو مدنظر رکھیں گے اور قتل کے اندر جو مؤمنہ کی قید ہے وہ کفار زہار میں بھی لے گئے گا باقی تفصیلات بعد میں دیکھیں گے اتنا خلاصہ آپ سمجھ لیجئے تو یہ مطلق اور مقید کی تفصیلات مطلق کی تعریف اور حکم مقید کی تعریف اور حکم اور پھر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا نہیں اس کی چار سوٹے اب ہم آتے ہیں امر اور نہیں کی طرف پہلے ہم امر کی تعریف دیکھ لیتے ہیں پھر نہیں کی تعریف اور اس کے بعد پھر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے یہ دیکھئے امر کی تقسیمات یہ ہے ٹھیک ہے اور پھر نہیں کی تقسیمات آگے آ جائیے یہ نہیں کی تقسیمات ہیں یہ امر کی تقسیمات ہیں اور یہ ہے فیلال امر اور نہیں کو سمجھ دیجئے امر کی تعریف امر جو ہے اس کی اصول فقہ میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے اللفظ الموضور لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبیل الاستعلاء امر کون سا لفظ ہے امر وہ لفظ ہے جو کسی فعل کے کرنے کے مطالبے کے لئے وضع کیا گیا ہو اور اس مطالبہ وہ مطالبہ کیسا ہو على سبیل الاستعلاء برطری اور بالادستی کی طور پر تو دو باتیں اس میں سے ہندرک میں قابل ہیں ایک امر کس کو کہے کون سا لفظ ہے وہ لفظ جس میں کسی دوسرے کو حکم کیا جاتا ہے کہ فلاں کام کرو کسی کام کے کرنے کا مطالبہ ہوتا ہے ایک بات اور دوسری بات اللہ سے بھی استعالاء یہ حکم ہوتا ہے کیا مطلب ہے کہ حکم کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے حقیقت میں بڑا ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے تو یہ ہے امر ٹھیک ہے اب دوسری بات یہاں سمجھنے ضروری ہے وہ یہ کہ امر جو ہے یہ کتنے معانی کے لیے آتا ہے کتنے معانی کا کیا مطلب ہوگا آپ نے تو بتا دیا کہ طلب بھی فیل کیلی آتا ہے میں آپ کو کہتا ہوں یہ کام کرو تو وہ کام کرنا پڑے گا تو یہ مختلف معانی کے لیے آتا ہے علماء نے اس کی پنرہ سولہ یا سترہ معانی بیان کیا ہے مسئلہ نہیں دیکھئے کبھی کبھی جب امر آئے گا امر سمجھ تو آگی ہے نا امر اچھا اس کی مثال میں نہیں دی ٹھیک ہے مثال اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے نا کہ اقیم السلات نماز پڑھو اقیمو یہ امر ہے کیوں یہ لفظ امر اس لیے ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے نماز پڑھنے کا ہے کیا نہیں کبھی باقاعدہ امر کا سیغہ ہوگا اور کبھی کبھی مزارے کا سیغہ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے امر کے سیغے میں کبھی کبھی مثال وَالْمُطَلَّقَاتُ يَطَرَبَسْنَا بِعَنْ فَسِحِنَا ثَلَاثَتَقْرُو متعلقہ عورتیں تین حیث جو ہے وہ اپنے گھروں میں پہری رہے گی یہ بھی ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے تو بہرحال اتنا تو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے امر کا اب دوسری بات جو میں نے امر کے بارے میں بتانی ہے وہ یہ ہے کہ امر کے کتنے معانی کیلئے یہ امر استعمال ہوتا ہے تو علماء نے رکھا ہے کہ پن رسولہ معانی کیلئے استعمال ہوتا ہے نمبر ایک کبھی کبھی امر وجوب کیلئے آئے گا کسی کام کو واجب اور فرض کرنے کیلئے جو سے اقیم السلام آت الزکاة اطیع الرسول اطیع اللہ یہ سارے عوامت جو ہے یہ واجب کرنے کیلئے آئے ہیں اکثر ایسا ہی ہوگا نمبر دو کسی کام مستحب کام بتانے کیلئے یہ کام اچھا ہے یہ کرو فقاتبوہم انعلمتن کی خیرہ کہ بھئی ان غلاموں کو مقاتب بناو اب یہ امر ہے لیکن مستحب استحباب کیلئے آئے ہیں ٹھیک ہے کبھی عباحت کیلئے آئے گا کسی چیز کو مباح کرنے کیلئے واجب یا مستحب کرنے کیلئے نہیں مباح وَإِذَا حَلَلْتُمْ جب تم حرام سے نکل جاؤ تو فَسْتَعْدُوْ شکار کرو اب یہ امر نہیں ہے حکم نہیں ہے شکار کرو یہ جو امر ہے یہ مباح کرنے کیلئے آئے کہ شکار کر سکتے ہیں یہ تین اس کے بڑے بڑے معانی ہیں حجوب استحباب عباحت اس کے علاوہ مثالت میں نہیں دیتا میں آپ کو صرف بتاتا ہوں کبھی کبھی یہ دھمکی کے لئے آتا ہے امر کام کے مطالبے کے لئے نہیں ہوتا دھمکی کے لئے آتا ہے کبھی کبھی یہ ترغیب اور نصیحت کے لئے آئے گا کبھی کبھی یہ نمبر چھ مانا اس کا عدب کے لئے آئے گا تعدیب کبھی تعجیز کے لئے آتا ہے سامنے والے کو عاجز کرنے کے لئے فَأْتُو بِصُورَةٍ لیاو قرآن مجید جیسے ایک صورت پتہ چلے کبھی دعا کے لئے آئے گا اغفر لی یا رب رب اغفر لی کبھی احسان کے لئے آئے گا احسان جت لانے کے لئے کبھی اکرام کے لئے آئے گا احانت کے لئے بھی آسکتا ہے تصویہ اور برابری کے لئے بھی آسکتا ہے تمنہ کے لئے آسکتا ہے نا انسان تمنہ کرتا ہے تحقیر کے لئے آتا ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ بڑے اس کے بہت سارے معانی ہیں اب اب آپ کہیں گے آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ بھئی عمر کے جب اتنے سارے معانی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں کون سا معانی ہے ہے نا قرآن میں آگیا عقیمو ہمیں کیا پتہ چلے گا یہ عقیمو وجوب کیلئے آئے ہے مستعب کرنے کے لئے استحباب کو ثابت کرنے کے لئے ہے مباح کے لئے ہے دمکی ہے کیا ہے یہ ہم کیسے سمجھیں گے سوال آئے نا ذہن میں کہ عمر اگر آئے گا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عمر کا اپنا اصلی معانی جو ہر جگہ ہمیں متنظر رکھنا ہو کہ بھئی اصلی معانی تو یہ والا ہے انپرنر معانی میں سولہ معانی میں سے باقی معانی جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں تو وہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ اس کا وجوب کے لئے آیا ہے استحباب کے لئے آیا ہے اباحت کے لئے آیا ہے کس چیز کے لئے آیا ہے اس میں علماء کے پہلے تو یہ سمجھئے کہ دو رائے ہیں ایک رائے کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ عمر جو ہے نا یہ بے ایک وقت دو تین معانوں کے لئے آتا ہے لفظی یعنی یہ مشترک لفظ ہے وہ کہتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ مشترک لفظ ہے تو جب لفظ عمر استعمال ہوگا تو وہ کبھی وجوب وجوب استحباب اور رباحت تینوں اس میں ہوں گے ہاں اس کو پھر کسی قرینے سے متعین کرنا ہوگا کہ یہاں کون سمانہ ہے یہ بعض علماء کی رائے ہیں لیکن اس کی مقابل میں جو جمہور علماء ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمر کا لفظ جب بھی قرآن میں عمر کا سیغہ یا عمر کا لفظ آئے گا نا عمر کا لفظ نہیں ہمارا بلکہ یہ جو عمر کا عربی کے اندر جو ڈیمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عمر کا جو سیغہ استعمال ہوتا ہے اس کا ایک خاص سیغہ ہے نا افعل یہ کام کرو عربی گریمر کے لئے حاصل جو عمر کا سیغہ ہو تو وہ علماء جمہور علماء کہتا ہے کہ اس کا ایک ہی معنی ہوگا یا وجوب یا استحباب یا مباح کوئی ایک معنی ہوگا اچھا جی اب جب کوئی ایک معنی ہوگا یہ دوسرے علماء ہیں جمہور تو اب جمہور سے ہی سوال کیا ہم نے کہ آپ بتائیے وہ کوئی ایک معنی کونسا ہوگا کیونکہ معنی تو بہت سارے ہیں اب اس میں پھر فقہا کی رائے مختلف ہیں تو دو تین رائے آپ سمجھ دیں ضروری ہے مالکیاں فقہائیں مالکیاں کی رائے یہ ہے کہ عمر کا لفظ جب بھی استعمال ہو تو یہ عباحت کے لئے آئے گا عمر کا سیغہ جب بھی آئے گا تو یہ عباحت کے لئے آئے گا ہاں وجوب اور استحباب اس کے لئے دیگر دلائل کو دیکھنا پڑے گا احادیث کو دیگر وغیرہ اگر اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ چیز واجب ہے تو ٹھیک ہے پھر واجب ہو جائے گا ورنہ عمر کا سیغہ جہاں بھی آئے گا تو اصلاً عباحت کے لئے آئے گا فقہائیں مالکیہ کی رائے ہیں نمبر دو فقہائیں شافعیہ کی رائے ہیں کہ عمر اصلاً ندب اور استحباب کے لئے آتا ہے جب بھی عمر کا سیغہ آئے گا تو یہ استحباب کے لئے آئے گا ہاں وجوب عباحت وغیرہ یہ والے معنی اگر ثابت کرنے ہے تو اس کے لئے آپ نے دیگر دلائل دیگر قرائم اور اشارات علامات کو مدد لے کر پھر اس کو آپ دوسری طرف لے جا سکتے ہیں لیکن اصلی معنی اس کا استحباب کا فقہائیں حنفیہ اور حنابلہ وغیرہ کی رائے ہیں کہ عمر جب بھی عمر کا سیغہ آئے گا اصلاً وجوب کے لئے آئے گا کسی چیز کو واجب کرنے کے لئے آئے گا ہاں استحباب والا معنی عباحت والا معنی اس کے لئے پھر قرائم دیکھنے پڑیں گے اگر عمر کا سیغہ آئے گا تو ہم فوراں کہیں گے بھئی یہ چیز واجب ہے ہاں دیگر دلائل دیکھیں ہم نے اس سے ہمیں پتا چلا قرائم اور علامات سے کہ یہ بھئی واجب نہیں ہے بلکہ یہ مباہ ہے مستحب ہے تو ٹھیک ہے تو واجب سے مباہ کی طرف جانا واجب سے مستحب وغیرہ کی طرف جانا وہ پھر قرائم وغیرہ کی بنیاد پر ہوگا تو یہ ہے عمر کا سمجھ دیجئے کہ تعریف اور عمر کا حکم کہ عمر کس چیز کے لئے آئے گا ٹھیک ہے عمر کے اندر دو باتیں یا وہ رہے جائے گی انشاءاللہ ایک ہی بات ہے عمر کے اندر صرف ایک بات اس کو مکمل کریں گے تو ایک دو باتیں ہیں اور کل مکمل اگلی کلاس میں مکمل کریں گے پھر ہم نہیں کی طرف جائیں گے مثلا ایک چوتی سی بات تو یہ آئے گی کہ عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں عمر جب آئے گا کہ عقیبو نماز پڑھو تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بار بار نماز پڑھو یا ایک مرتبہ آئے گا یعنی عمر کا سیغہ جب آئے گا تو سامنے والے پر صرف ایک مرتبہ کام کرنا لازم ہوگا یا بار بار یعنی عمر تقرار کا تقاضہ کرتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے نا بڑا مشہور مسئلہ ہے یہ اور پھر دوسرا پوائنٹ یہ آئے گا کہ صرف یہ دو باتیں ہوں گی ایک دوسری بات یہ جائے گی کہ جب عمر کیا جائے تو جس کام کا عمر کیا گیا ہے حکم وہ فوری طور پر وہ کام کرنا ہوگا یا تاخیر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں بس یہ دو باتیں ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم نئی کی تعریف کریں گے نئی کا حکم بھی سمجھ لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کی اقسام کی طرف جائیں گے یہ اقسام کی طرف اس کے بعد جائیں گے ٹھیک ہے عمر سے مطالع کی چونٹی بڑی بڑی باتیں تھی اس کو یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ